اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حامد میر ناظرین پاکستان تحریک انصاف اور عمران حان کے لیے ایک بڑا دچکہ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر ہیں چودری پرویز الہی انہوں نے بھی زمنی انتہابات لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ آئی ایم اف نے پاکستان سے مزید اقدامات کا مطالبہ کر دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ابھی آپ نے اقدامات دیئے ہیں وہ کافی نہیں ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان مسلم نون کے امید بار جو کہ گجنو پالا سے ہار چکے تھے انہوں نے الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا تو الیکشن کمیشن نے پچھتر پولنگز کی ری کاؤنٹنگ کا حکم جاری کیا تھا جس کے بعد وہ تین ہزار ایک سو چورانوے ووٹوں سے جیت گئے ہیں تو ناظرین انہیں ڈیویلپمنٹس میں بات کرتے ہیں ناظرین کال پاکستان تحریک انصاف کے جو جنرل سیکٹری ہیں عمر آیوب ان کا بیان آیا انہوں نے کہا یہ جو ہلکوں کی کاؤنٹنگ کروانے جا رہے ہیں اس سے ہم بیس کی بیس سی ہم نے ہے کہ پاکستان مسلم لکنون کے گجنوالا کے امیدوار جیت چکے ہیں ہوا کچھ یوں تھا کہ آٹھ فروری کے انتہابات جو عام انتہابات ہوئے تھے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار جیتے تھے جو کہ ازاد امیدوار تھے ان کا بلال نام تھا اور پاکستان مسلم لکنون کا جو امیدوار تھے وہ ہار گئے تھے اب جو ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے پچھتر پولنگ سٹیشن پر اس میں ہوا کیا ہے پاکستان مسلم لکنون کے جو اظہر قیوم ہیں وہ تین ہز ہزار ایک سو ستانوے ووٹو سے جیت گئے ہیں اب اسی پہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو جنرل سیکٹی ہیں انہوں نے کال سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ ایک ایک کر کے ہلکے کھولیں گے اور یہ سٹیٹیں پاکستان مسلم لکنون کی جولی میں ڈال دیں گے ناظرین انیس سو سنتالیس سے لے کے دو ہزار چوبیس تک کی جو صورتحال ابھی چل رہی ہے اس سے متعلق تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہے عمران حان کی کیا مشکلات میں اضافہ ہونے جا رہا ہے سوہیل احمد وڑائیچ نے جو کالم لکھا اس کا عنوان کیا خوبصورت انہوں نے دیا ساڑھے بول نے تھے پابندیاں تو وہ کہتے ہیں کہ سیاست کا جو مقابلہ ہے سیاست کا مقابلہ طاقت سے نہیں کیا جا سکتا اور سیاست کو کبھی بھی جو حد طاقت کے ساتھ دبایا نہیں جا سکتا اس کی مثال آپ نے زیا اور بھٹو کے دور میں دیکھی جو زیا ہیں وہ بھٹو کی سیاست کو ہتم نہ کر سکے اس کے بعد آپ نے جنرل پرویز مشرف کی اور نواز شریف کی دیکھی وہ نواز شریف کو مات نہیں دے سکے جنرل مشرف اس کے بعد اب جو مجودہ صورتحال ہے اس میں عمران حان اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ عمران حان کی سیاست اس قدر طاقتور ہو چکی ہے کہ اس کو کوئی مات نہیں دے پا رہا عمران حان کی اگر سیاست کو کسی نے مات دینی ہے تو وہ صرف ایک ہی چیز سے ممکن ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ کوئی سیاستدان عمران حان کے بیانیے سے مضبوط اپنا بیانیہ لے کے آئے اور ساتھ ہی ساتھ عمران حان کی سیاست کا مقابلہ عمران حان کی سیاست سے کریں نہ کہ طاقت کے ساتھ کریں کیونکہ طاقت کے ساتھ سیاست کو دبایا نہیں جا سکتا موجودہ صورتحال میں یا پھر آپ کہہ لیں کرنٹ لی تو اس پہ بہت ساتھ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں لیکن اس کے دور اثر نتائج نہیں ہو سکتے پاکشن تحریکہ انصاف کا شرازہ منتشیر ہوا پاکشن تحریکہ انصاف ایک دفعہ بکھر کے رہ گئی لیکن ابھی عمران حان چونکہ ڈٹا ہوا ہے تو ان کے لیے سٹیبلیٹی کے چانسز باقی ہیں تو اسی پہ سوہل وڑائش نے یہ بات کہی چونکہ وہ ایک سینئر جنرلسٹ ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کو یا عمران عمران حان کے بیانیے کو آپ سیاست کے ساتھ ہی مات دے سکتے ہیں اور ابھی اگر پاکستان میں کوئی سیاست کر رہا ہے تو وہ صرف عمران حان سیاست کر رہا ہے باقی تمام پارٹیز جو ہیں جو پی ڈی ایم ٹو پارٹیز ہیں وہ تو عہدوں کی اور حکومت کی بندربانٹ میں مصروف ہیں تو دوسری بڑی ڈیویلپمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ گجرہ مالا سے پاکستان مسلم لگنون کے امیدوار جیت کے اب رانہ بلال اجاز جو تھے آٹھ فروری کو انہوں نے لیے تھے ایک لاکھ اکتر ہزار سات سو سترہ ووٹ انہوں نے لیے تھے لیکن جب الیکشن کمیشن کے حکم کے بعد جو پچھتر پولنگ سٹیشن پر کاؤنٹنگ ہوئی اس میں کیا ہوا اس میں ہوا کچھ یوں کہ ایک لاکھ دس ہزار ستاون ووٹ لیے پاکستان مسلم لگنون کے امیدوار نے اور جو پاکستان دری کے انصاف کے ازاد امیدوار تھے بلال اجاز انہوں نے ایک لاکھ چھے ہزار آٹھ سو ساٹھ ووٹ لیے یعنی کہ تقریباً ان کو تین ہزار ایک سو پاکستان میں ووٹو کے مارجن سے ہرایا گیا ہے اب یہ ایک سیٹ تو پاکستان دری کے انصاف کے ہاتھ سے نکل گئی تو یہ آغاز ہو گیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کترے کترے سے سمندر بنتا ہے تو پہلا کترہ گر گیا ہے یہ پہلا کترہ شروع ہو گیا ہے اس کے بعد بھی جو ہے سیٹوں کی لائن لگ جائے گی اور دوسری بڑی اہم ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف کی حکومت کو کس سے حطرہ ہے جتنے بھی ناکدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں وہ عدم استحکام کا ہے وہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی کا ہے وہ محشت کا ہے وہ ٹیکس کا ہے اور بڑی ساری چیزوں کے مسائل لاحق ہیں لیکن ہمارے حیال میں اور جو ناکدین ہیں ان کے حیال میں پہلا ناکدین کی بات کرتے ہیں ناکدین کہتے ہیں شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ ایک سال سے زیادہ نہیں چلے گی کوئی کہتے ہیں دو سال سے زیادہ نہیں چلے گی اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو شہباز شریف کے بڑے دشمن ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف والے ہیں لیکن ہم اس سے مختلف سوچتے ہیں یا میرا اس سے مختلف ماننا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ شہباز شریف کا دشمن شہباز شریف ہے شہباز شریف کا دشمن شہباز شریف کیسے ہیں وہ ایسے ہے کہ جو پچھلے سولہ ماہ انہوں نے حکومت کی اور وہ انہوں نے اپنے لیے بدنامی کمائی ان کے مطابق انہوں نے پاکستان کو ڈیفارٹ ہونے کے دہانے سے بچایا ٹھیک ہے ہم اس سے اگری کرتے ہیں انہوں نے بچا لیا لیکن اس کے بعد کیا ہوا لیکن ابھی جو انہوں نے حکومت انہیں ملی ہے وہ جیسے بھی ملی ہے اس میں کوئی قومنٹ نہیں کرتے ہیں لیکن موجودہ صورتحال میں شہباز شریف کا دشمن یا شہباز حکومت کا دشمن شہباز شریف ہے آپ پوچھے کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ انہیں وہ تمام مثالیں سیٹ کرنی پڑیں گی جس کی بیسیس یہ گورنمنٹ کو اوپر لے کے جائیں گے ہمارے جتنی بیوروکریسی ہے وہ کرپٹ ہو چکی ہے وہ کام نہیں کرنا چاہی وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں تنہوہ اس چیز کی ملتی ہے کہ وہ فری بیٹے رہتے ہیں حالانکہ انہیں تنہوہ اس بات کی نہیں ملتی دوسری بڑی بات یہ کہ شہباز شریف کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اس کا بوجھ عوام پہ بھی آئے گا اس کا بوجھ بزنس مین پہ بھی آئے گا اس کا بوجھ جو پاکستان کا ہر ایک سیکٹر ہے اس پہ آئے گا لیکن اگر یہ مشکل فیصلے نہیں کرتے اور کتراتے رہے کہ ہمارا ووٹ بینک خراب ہوگا تو انہ مشکل فیصلے نہ لیے تو مستقبل قریب میں ان پولیٹیکل پارٹیز کا نام لیوا کوئی بھی نہیں ہوگا شہباز حکومت جو ہے انہوں نے اقتدار سنبھالتے ہی میٹنگز کا آغاز کر دیا ہے پہ در پہ میٹنگز ہو رہی ہے دیگر تمام چیزوں پر بات ہو رہی ہے اور ایک اور بڑی بات شہباز حکومت کے لیے جو پلس پوائنٹ ہے ذرائع کے مطابق جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں شہباز حکومت کی برپور سپورٹ کا اعلان کیا گیا ہے اب جب اسٹیبلش مینٹ نے کور کمانڈر کانفرنس نے شہباز حکومت کی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے پھر وہ اسے کسی بھی طرح سے مینج کر لیں گے کیونکہ ان کا جو بڑا سب سے بڑا پلین ہے سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن سینٹر جو انہوں نے بنایا ہے صفق کی جو انویسمنٹ ہے جو فارن انویسمنٹ کے حوالے سے ہونی ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کی تمام توجہ منکوز ہے وہ اسے ہر حال میں کامیاب کریں گے اور کرنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں تو آج پہلا کترہ شروع ہو گیا ہے کترے کترے سے دریا بھی بن جائے گا اور سمندر بھی بن جائے گا اور اس کے بعد جو تیسری بڑی ڈیویلپمنٹ ہے آئی ایم ایف اور پاکستانی وفد کی ملاقات ہوئی اس ملاقات کی اندرونی کہانی جو سامنے آئی اندرونی کہانی میں یہ باتیں باتیں کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے مزید مطالبات کر دیئے ہیں کہ آپ کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کام کو جو ہمارے وفاقی وزیرت ورائی مصدق ملک ہیں انہوں نے بری کین دہانی کروائی ہے کہ جو گیس بجلی کے گردشی کرزیں ہیں انہیں ہم منجمند کر دیں گے ان پہ کوئی کام نہیں ہوگا اور آئی ایم ایف نے ان سے بجلی اور گیس کی چوری کو حتم کرنے کے لیے بھی سخت اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے ایف بی آر کے مطابق مذاکرات میں ٹیکس وصولی بڑھانے کے عمل کی بجائے ٹکنالوجی کا استعمال بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے تو وہ ہی وہ ٹیکس کو بڑھانا چاہ رہی ہیں وہ ان سے شورٹیز لینا چاہ رہی ہیں تو ہوپس ہو کہ یہ ان کو سیٹسپائی کر لیں گے یہ عوام کو بھی تنگ کر لیں گے یہ بزنسمنز کو بھی تنگ کر لیں گے اور اس میں یہ کچھ اچھے نتائج آ سکیں گے اور گجراتیوں کے لیے بڑی حبر یہ ہے پاکستان تحریکین صاحب کو جو مرکزی صدر ہیں پرویز الہی انہوں نے گجرات سے زمنی انتہابات لڑنے کا اعلان کر دیا ہے یہ سیٹ حالی ہوئی تھی چودری سالک خسین جب ا ایمن نے کا خلف اٹھا لیا اس کے بعد جو پی پی بتیس کی نشیست ہے وہ حالی ہوئی ہے اور پرویز الہی نے وہ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ سپیشل سینٹرل عدالت لاہور میں پرویز الہی کی پیشی تھی منی لانڈری مقدمے میں مقدمے کی سماعت تھی انہیں لائے گیا تھا اور وکیل نے یہ بتایا بلکہ پرویز الہی نے گہر رسمی گفتگو میں یہ بات کہی کہ چونکہ ملاقات میں ببندی ہے وکیل مل نہیں سکتے ہو کچھ سکتا نہیں ہے اور یہ سب جو ہو رہ ہے جو ہے جھوٹ کی بنیاد پر چل رہا ہے تو وکیل نے جج صاحب سے درخواست کی کہ جی پرویز الہی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو ہماری ملاقات بند کی گئی ہے تو میں ان سے دستہت کرانا چاہتا ہوں تو کوٹ روم میں ان سے سائن کرا لیے گئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہ الیکشن لڑنے جا رہا ہوں تو صورتحال بڑی خراب ہے ایک جانب پاکستان تحریکن صاحب کی سیٹیں ایک ایک کر کے چلتی بنیں گی اور دوسری سائیڈ پر زمنی انتہابات جو ہیں ان کے مرک تکل ہے جو مجودہ سوٹیل جو ہم نے آٹھ فروری کے انتہابات دیکھے اس کے بعد پرویز الہی یہ سیٹ بھی جیتے لیکن اس سیٹ پر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی بات ہے تو ناشرین عمران حان کے لیے اب صورتحال اور حالات مزید تنگ ہو جائیں گے کہ جو ان کے پاس بچی کچی سیٹیں ہیں وہ بھی جاتی رہیں گی ان کو کیسے مینج کریں گے یہ تو ان کے لیے ایک بڑا ٹاسک ہو سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو سینٹ کا ابھی زمنی انتہابات تھے اس میں پاکستان پیپلز پارٹری نے چار نون لیک اور جی یو آئی کا ایک ایک سینٹر منتحب ہو چکا ہے اس کے نتائج بھی آ چکے ہیں تو ویورز پاکستان تحریکین صاحب کے لیے ابھی گراؤنڈ مزید ٹائٹ ہوگی چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے شہباز حکومت کو اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا ہے موشد کو انہوں نے پرواز دینی ہے تو اس کے لیے تمام چیزیں کرنی پڑیں گی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کی حدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے تب تک اجازت کے لیے ہمیں دے اجازت اللہ نکمان پاکستان زندہ بات